سلام علیکم میں ہوں شہدین افریدی اور آج کا ٹاپک ہے ہمارا ویلنسی آج ہم ویلنسی کے بارے میں بتائیں گے تو ٹاپک شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر کسی نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کرے اور بل آئیکن بھی دبائے تاکہ آنے والے ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچتے رہے تو ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں ویلنسی آج کا ٹاپک ہمارا ویلنسی ویلنسی از اکیپسٹی ویلنسی یعنی وہ کیپسٹی ہے جو ایک ایٹم ایلیمنٹ کے ایک ایٹم کو دوسرے ایٹم سے ملائے اور یہ وہ کیپسٹی ہے یعنی جو ایٹم ہے اور یہ جو دوسرے ایٹم سے ملتے ہیں یہ ویلنسی کے ذریعے ملتے ہیں انہیں ویلنسی جو ہے یہ ایک ایٹم کو دوسرے ایٹم سے کمبائن کرتے ہیں تو ویلنسی جو ہے یہ مختلف قسم کا ایٹم کا ویلنسی بھی مختلف ہے جو کہ سوڈیم کلورائیڈ اس کا ویلنسی پازیٹیو اون ہے اسی طرح کلورائیڈ کا ہے یہ منس نیگٹیو اون ہے تو ویلنسی بھی مختلف ایٹم کی مختلف ویلنسی ہے تو آج ہم ویلنسی کے بارے میں پڑھتے ہیں ویلنسی ویلنسی The number of electron when an item want to lose, gain or shear is called ویلنسی ویلنسی جو ہے اس کی پہچان اس طرح بھی ہے کہ انہیں ایک ایٹم ایٹم میں الیکٹران کی تعداد جو ایٹم لوز کرے یا کسی دوسرے ایٹم سے gain کرے یا دوسرے ایٹم کو shear کرے تو اس کو ہم ویلنسی کہتے ہیں فر ایگزامپل ہمارے ساتھ ایک ایٹم ہے یہ ایک الیکٹران لوز کرے یعنی share کرے اور جو دوسرا ایٹم ہے اسے ایک الیکٹران gain کرے تو اس کو ہم ویلنسی کہتے ہیں ویلنسی یعنی نمبر آف الیکٹران یعنی الیکٹران کی تعداد جو ایٹم یا want to lose یعنی یا lose کرے gain کرے یا share کرے تو اس کو ہم ویلنسی کہتے ہیں فر ایگزامپل ہم سوڈیم کلورائیڈ بناتا ہے کہ اس کا ویلنسی جو ہے یعنی ویلنسی کس طرح بنتا ہے اور ویلنسی کس طرح ہوتا ہے تو ہمارے ساتھ سوڈیم کلورائیڈ تو یہ ہمارے ساتھ سوڈیم اور یہ ہے سوڈیم کا نکلیس تو یہ ہمارے ساتھ پہلا ایٹم ہے یہ ہے سوڈیم ایٹم اور یہ ہے کلورین ایٹم تو یہ ہے سوڈیم کی یہ ہے نکلیس اور سوڈیم میں الیکٹران کی تعداد یہ 11 ہے اس کے اٹومک نمبر 11 ہے اور یہ ہے کلورین ایٹم اور کلورین ایٹم کی یہ ہے نکلیس اور کلورین ایٹم کا جو اٹومک نمبر یعنی الیکٹران کی تعداد جو ہے یہ 17 ہے تو یہ ہے الیکٹران کی تعداد سیونٹین تو یہ اس طرح کس طرح ویلنسی بنتا ہے تو دیکھو جو سوڈیم کے فارس شیل میں ٹو الیکٹران ہے یہ کمپلیٹ ہے اسے کے بعد جو سیکنڈ شیل ہے اس میں ایٹ الیکٹران ہے اور جو آخر شیل ہے اس میں ون الیکٹران ہے اور جو کلورین کا ایٹم ہے اس کے آخر شیل میں سیون الیکٹران ہے تو اس کو سٹیبل کرنے کے لیے یعنی کلورین ایٹم کو یعنی آخر شیل میں سٹیبل کرنے کے لیے ایک الیکٹران کی ضرورت ہے اور یہاں جو سوڈیم کا جو ہے اس کو سیون الیکٹران کی ضرورت ہے کیونکہ ایک ایٹم موجود ہے اس کو سٹیبل ہونے کے لیے سیون الیکٹران کی سیون الیکٹران کی ضرورت ہے سٹیبل کرنے کے لیے تو یہ ویلنسی جو ہے یہ اس طرح بنتا ہے دیکھو اس کو سٹیبل کرنے کے لیے ایک الیکٹران کی ضرورت ہے تو یہ سوڈیم جو ہے یہ ایک الیکٹران اس کو شیئر کریں گے تو سوڈیم نے ایک الیکٹران شیئر کیا تو کلورین نے آبا خاخر شیل میں سٹیبل کرنے کے لیے ایک الیکٹران یعنی گین کر دیا تو اس کو ہم ویلینسی کہتے ہیں ویلینسی جو ہے یہ اس طرح بنتا ہے کہ جو سوڈیم کا ایٹم ہے اس نے ایک الیکٹران یعنی گے شیئر کیا اور جو کلورین ایٹم ہے اس نے ایک الیکٹران گین کر دیا سٹیبل ہونے کے لیے تو اس طرح اس ایک کو ہم ویلینسی کہتے ہیں اس کو ویلینسی کہا جاتا ہے تو کلورین کے آخری شیل میں سیون ایک الیکٹران تھا تو وہ ایٹھ الیکٹران ہو گیا اس کو ہم ویلینسی کہتے ہیں تو دوستو جو آج کا ٹوپک تھا ہم نے ویلینسی پڑھا ویلینسی یعنی نمبر آف الیکٹران ویلین ایٹم وانٹو لوز گین اور شیئر اس کا ویلینسی یعنی ویلینسی جو ہے نمبر آف الیکٹران انہیں الیکٹران کی تعداد جو ایٹم لوز کرے گین کرے یا شیئر کرے تو اس کو ہم ویلینسی کہتے ہیں فر ایگزامپل ہمارے ساتھ دو ایٹم ہیں ایک ایٹم کلورین سوڈیم کا ہے اور دوسرا ایٹم کلورین کا ہے تو اس میں جو ویلینسی ہے یہ کس طرح بنتا ہے دیکھو اس کے آخر شیل میں ون الیکٹران ہے اس نے ایک الیکٹران شیئر کیا دوسرا ایٹم جو کلورین ہے اس ایک الیکٹران کو گین کر دیا تو اس کو ہم ویلینسی کہتے ہیں اس الیکٹران کی تعداد کو ہم ویلینسی کہتے ہیں تو ویلینسی بھی دو قسم کے ہوتا ہے جو کی نگیٹیو ویلینسی ہوتا ہے اور پازیٹیو ویلینسی ہوتا ہے تو جو سوڈیم ہے اس نے ایک الیکٹران شیئر کیا تو اس پر پازیٹیو ون ویلینسی ہوگا اس کا ویلینسی پازیٹیو ون ہوگا تو اس نے ایک الیکٹران شیئر کیا اس کا ویلنسی پازیٹیو ون ہو گیا اس کے بعد جو دوسرا کلورین ایٹم ہے اس نے ایک الیکٹران کو گین کر دیا اس میں الیکٹران کی تعداد زیاد ہو گیا تو اس پر نیگٹیو ون ویلنسی آ گیا تو اس طرح ہوتا ہے ویلنسی اور اس طرح بانتا ہے موسیقی